اے ایم ٹیک سلوشن کی طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم ہماری کمپنی پاکستان کی لارجسٹ مس سلوشن پروائیڈر کمپنی ہے ہمارے پاس پیٹ فارمز کے لیے مس سلوشنز اویلیبل ہیں پولٹری فارمز کے مس سلوشنز اویلیبل ہیں ڈیری فارمز کے سلوشنز اویلیبل ہیں اب کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ فٹنگز ہمیں آگئی ہیں کہ فٹنگز کیسے کرنی ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انسٹال کرنا سکھائیں کہ ہم نے فارم پہ اس کٹ کو انسٹال کیسے کرنے تو اس ویڈیو میں کمپلیٹ انسٹالیشن اور اس کا اپریشن بتائیں گے کہ کیسے آپ نے کٹ کو انسٹال کرنا ہے اور کیسے اپریٹ کر کے اس سسٹم کو آن کرنا ہے کمپنی سے مس سلوشن لینے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو کالٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو ملے گی ہم امپورٹیٹ آئیٹمز یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ مسٹ ریزلٹ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی نوزلز اور پمپ پریشر اتنا ایفیشنٹ نہیں ہیں کہ وہ مسٹ جنریٹ کر سکے تو سسٹم کا فائدہ کوئی نہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں ڈیزائنگ کی ہیں اس میں جو مسٹ ریزلٹ ہے وہ بہت زبردست مسٹ ریزلٹ آتا ہے آپ کے پاس جو آؤٹپوٹ مسٹ نگلتی ہے وہ بالکل لائٹ مسٹ ہے شاور نہیں ہے اس میں تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے سب سے پہلی چیز آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس کنٹینر سے آپ نے وارٹر سپلائی لینی ہے یہ فیلٹر اس کے اندر ڈپ ہونا چاہیے سیکنڈ جب بھی آپ پمپ انسٹال کریں تو کوشش کریں اس کو بالٹی کے برابر انسٹال کریں یا زمین پہ رکھ کے انسٹال کریں اس کو بالٹی سے زیادہ اونچا نہیں لے کے جانا کیا کہ ایک چیز کا یہ خیال رکھا کریں کہ جب بھی آپ انسٹال کریں پمپ کو تو کوشش کریں کہ بالٹی کے موں کے برابر اس کو انسٹال کریں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آوٹ کا ہمارا بریک پائپ جا رہا ہے یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہیں یہ وائر انسٹال کرنے کے لیے سٹیل کیل کی جو گٹیاں سی ہیں اس سے میں نے اس پائپ کو انسٹال کیا اور یہ ایک ٹاپ پہ بھی جہاں پہ جتنا انچا آپ نے لے کے جانا ہے اس کو لگا کے اس پائپ کو پھر میں نے سمپل ہینگ کر دیے کافی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم پائپ کیسے باندھیں ایکچلی اس پائپ میں اتنی سٹرنٹ ہوتی ہے اتنی طاقت ہے کہ یہ ہولڈ ہو سکتا ہے پھر دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اسی طرح یہ اسی سے انسٹال کر دی اب یہاں پہ آپ جو لاسٹ والی ہے یہاں سے آپ دوری باندھ کے یہ جو اس کے اندر سراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی آپ اس کو یعنی کچھ ڈسٹنس میں یعنی یہاں سے دوری باندھیں اور یہ آخری نوزل آپ یہاں پہ لاکے یہ آپ دوری سے اس کو باندھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ آپ کی پوری کٹ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گی اب سب سے پہلا کہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا مسٹنگ ریزلٹ کیسا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے پاور سپلائی دیوی ہے اس پمپ کو سب سے پہلے میں اس پمپ کو آن کرنے لگوں پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جب بھی آپ پمپ آن کرتے ہیں تو پائپ میں آپ کے ائر ہوتی ہے شروع میں کچھ ٹائن لگتا ہے پمپ ائر کو سک کرتا ہے آستہ آستہ پانی آنا شروع ہوگا اور پھر آپ کا پانی جو ہے وہ پائپ لائنگ میں سٹارٹ ہوتا ہے یہ میں آن کر رہا ہوں سسٹم کو یہ دیکھیں اس فق میں نے یہ آن کر دی ہے ابھی پمپ نے سکشن سٹارٹ نہیں کی کیونکہ یہاں سے یہ ائر کو آستہ آستہ پروسس کر رہا ہے پائپ میں بھی جو ائر ہے وہ آستہ آستہ جاری ہے اور پھر یہ مسٹنگ آن ہوگی یہ دیکھیں جیسی مسٹنگ آن ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں مسٹنگ کا ریزلٹ کیسے ہے یہ دیکھیں جی یہ مسٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب مسٹ کوالٹی اور یہ فوق کا ریزلٹ دیکھیں اتنی لائٹ فوق ہے اتنی لائٹ فوق ہے کہ آپ کی جو مسٹ ہے وہ صرف ہوا میں اڑے گی تو یہی چیز ریکوائر ہوتی ہے مسٹنگ کی دیکھیں یہ شاور نہیں ہے ہم لوگ ایمپورٹڈ نوزلز یوز کرتے ہیں اور ان ایمپورٹڈ نوزلز کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کی جو مسٹ کوالٹی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے یہ مایکرون سائز ہے آپ کا جو ڈروپلٹ کا وہ بہت چھوٹا ہے یہ دیکھیں مسٹ کا ریزلٹ دیکھیں کس طرح یہ اڑ کے جا رہی ہے تو بڑا آسان ہے اس سسٹم کو انسٹال کرنا آپریٹ کرنا باقی ویڈیوز جو برڈ فارمز کی ہیں ڈیری فارمز کی ہیں وہ سارے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں میں اتفاہ سا کلوزلی اگر آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں مسٹ کا بڑا فائن ریزلٹ ہے میں بالکل نیچے ہوں اس کے اور بالکل فیل بھی نہیں ہو رہا مسٹ یہ دیکھیں تو جن لوگوں کے برڈز ہیں پولٹری فارمز ہیں وہ اس سسٹم کو انسٹال کر سکتے ہیں مسٹ جو ہے وہ ہمیریٹی کو بھی انکریز کرتی ہے اور جو آپ کا کولنگ ہے اس کے لیے بھی بہت ایفیشنٹ ہے یہ سمپل اس وقت یہ جو میں نے نوزلز انسٹال کیوئی ہیں تھوڑا سا گرم آپ کو دکھا سکھو یہ اس پمپ سے آپریٹ ہو رہی ہے موسیقی 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 موسیقی